میرے اہل سنہ سے سوال ہے کہ جو نمازیں جانے ان جانے میں رہ جاتی ہیں ان کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اب جانے ان جانے میں دیکھو اگر جان بوجھ کر قضا کی تب تو سکت گناہ گار فاسق ہے اور توبہ اس پر فرض ہے توبہ کرے اور آئندہ قضا نہ کرنے کا اہد کرے اور یہی کافی نہیں توبہ کے ساتھ تلافی تلافی ہے کہ اس نماز کو ادا کرے اور اگر ان جانے میں رہ گئی مثال کے طور پر نماز کا وقت ہی آدمی رہ باتوں میں لگا ہوا تھا بھول گیا اور اب ایسی صورت میں جبکہ اس نے جان بوجھ کر وقت نہیں گھمایا تو گناہ گار نہیں ہے توبہ اس پر فرض نہیں ہے لیکن یہ کہ نماز کی قضا تو فرض ہے تو جب یاد آجائے اس کا کفار ہے کہ جب یاد آجائے اسی وقت اس کو پڑھ لیں اب اسی وقت پڑھ لیں تو بھر اس کی صورت بنے گی کہ باوضو بھی ہو وہاں نماز پڑھنے کی پاک جگہ بھی موجود ہو مطلب ممکنہ صورت میں وہ اسی وقت اس کو ادا کر لیں یہی حالت وہ سونے کی ہے کہ اپنے طور پر بھرپور ترقیب کی کہ یہ اٹھے گا نماز کے لیے اب وہ ساری کوششوں کے باوجود اب اس کو جاگ نہیں آئی آنکھ نہیں کھلی اور نماز کا وقت گزر گیا تو اب بھی جب اٹھے تو اسی وقت جبکہ کوئی مانے شرعی نہ ہو جیسے مکرو وقت نہ ہو تو اب اسی وقت اس کو قضا پڑھ لیں جان بوجھ کا چھوڑی ہے تو توبہ بھی اس کی فرض ہے اور جلدی اس کو ادا کرنا ہے تو اس میں فرض اور وطر قضا کرنے ہیں یہ بیس رکعتیں روز کی ہوئی فرض اور وطر قضا کرنے سنتیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کا طریقہ کہ اگر قضا عمری ہے زندگی بھر کی تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے اگر یاد ہے تو اتنی اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ بالغ کب ہوا تھا یہ یاد کرے اب یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر لڑکا ہے بارہ سال اور پندرہ سال کی عمر کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور یہ جو اسلامی جو بھی سال کی جو باتیں ہوتی ہیں جہاں جہاں تو وہاں اسلامی سن مانا جائے گا ہجری سن تو ہجری سن کے حساب سے بارہ سال کا جب سے ہوا تھا تو اسی وقت بالغ نہیں ہوا ہاں آثارِ بلوغ یعنی بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی تب تو بالغ ہوا بارہ اور پندرہ کے درمیان جب بھی بالغ ہو گیا تو اگر یاد ہی نہیں ہے کب بالغ ہوا تو بارہ سال کی عمر سے یہ کاؤنٹ کرے جیسے آج توبہ کیس نے کہ بس اب میں نے نماز قضا کرنی ہے ساری تو اب یہ کہ نمازوں کا حساب لگا لیا اب اس میں تھوڑی سی یوں ریایت مل گئی ہے کہ اس میں تخفیف جس کو کہتے ہیں جیسے چار فرض پڑھ رہا ہے چار فرض میں اول توانیت اب کسی پر سو نمازیں مثلا قضا ہیں قضا عمری کہیں گے اس کو زیادہ نمازیں قضا پر چڑھی ہوئی ہیں چاہے تو پہلے سو فجریں پڑھ لے پھر چاہے تو اس کے بعد سو زہریں پڑھ لے یا یوں بھی کر سکتا ہے فجر زہر عصر مغربی شاہ یہ یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی مگر ایک ایک دن کی ایک دن یہ ضروری نہیں ہے جتنی ہو سکے زیادہ زیادہ کام کا جئے اس سے فارغ ہوگا جو بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ نمازیں پڑھے جائیں اور دیگر جو بھی اس کے نفلی کام ہیں اس کو بے شک وہ چھوڑ دے اور یہ کام کرتا رہا ہے موسیقی